موسیقی 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 ایسا ہی چلتا رہے گا یہ تمام باتیں ڈسکس کرتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں سینے سیاسدان فیصل وارڈا صاحب سابق ففا کی وزیر ہے کسی طریق کے مطابق نہیں وارڈا صاحب بہت شکریہ وارڈا صاحب بات یہ دوہزار اٹھارہ کا انتخاب ہوا جو کچھ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی آپ بھی حکومت میں تھے اب بات یہ دوہزار چوبیس ہے انتخاب ہو گیا میں نے جس طرح کہا بن گئے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آج کی حکومت آج کا سیاسی نظام اس پر بھی اتنی ہی بڑی مہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی جتنی دوہزار اٹھارہ میں تھی یا آج زیادہ ہے پہلے سے آپ کے نزدیک بہت شکریہ منیف صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے تجزیہ کیا وہ خود سیلف ایکسپینیٹری تھا ایک تو یہ کوئی حکومت تو ہے نہیں یہ تو بندر بانٹ ہے اور اس بندر بانٹ کے اندر آپ مزید جمہوری جنازے دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کا جو مزہ چکنے والے پیرے دار چوکی دار اور سپاہی بنے ہوئے تھے جمہوریہ اور آئین کے قانون کے چیمپینز جن کو بہت شوق تھا صادق امین طریقے سے جو آگئے ہیں لوگ اور صادق امین لوگ موجود ہیں اسمبلیوں میں تو اب تو ان سے پوچھا جائے نا قوم پوچھے جا کر کہ بھائی جب آئین اور قانون کا شبخون مارا گیا تھا پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن نہ کرا کے تو اس کا آج تک تو اتصاب ہوا نہیں ہے تو آئین اقانون کے چیمپینز یہاں کیا کر رہے ہیں صبح پڑھتے ہیں چھے اسی کو پڑھتے ہیں شام کو نو تو ان کو مبارک بات دے جا کے قوم اور قوم جا کے بتائے کہ جمہوری نظام آنے کے بعد گیارہ روپے پیٹرل بڑھ گیا ہے ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور میں آج آپ کے پروگرام کا ریکارڈ کا حصہ سبھی کا بنا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ کی قیمتیں دیکھ لیں دسویں روزے پہ اور گیارویں روزے پہ ہمیں ایک شو کریں گے اور ڈبل ہوں گی قیمتیں ایک عام غریب آدمی کے لیے جب ڈبل ہوں گی تو وہی آپ کا ٹیسٹ کیس ہے اس ناکام ناہل نکمی حکومت کا کہ جو رمضان میں پرائیس کنٹرول نہ کر پائے گی اور عام آدمی کو کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں دے پائے گی تو یہ حکومت کس طرح آگے پرفارم کرے گی کیا ہونا ہے اور اس نے خود کتنے دن چلنا ہے اس سب کا تیون جو میں چھے آٹھ مہینی سے کہہ رہا ہوں وہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ کلیر کر دے گا آپ کو اور میری لیے بھی فیصل بھائی بات یہ ہے ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیا آپ نے کہا یہ بندر بانٹ ہے بات یہ ہے کہ بندر بانٹ کرنے کے لیے کوئی ایک ایتھارٹی ہوتی ہے کوئی بندر بانٹ کرتا ہے یہ بندر بانٹ کس نے کی ہے آج کی ڈسپنسیشن کے اندر بلیک انڈ وائٹ آپ کے نزدیک دیکھیں مہنی بھائی بڑا میں کیٹیگوریکلی کلیر ہوں یہ آپ کا دالتی نظام نے سارا کچھ کی ہے جنہوں نے بیل دی ہے جنہوں نے جیل دی ہے جنہوں نے کالیفائی کیا ہے جنہوں نے ڈسکالیفائی کیا ہے جنہوں نے کبھی سادی کمین بنا دی ہے کبھی ان کو کرم بنا دی ہے یہ تو ٹوپی ڈراما چلتا ہے آپ نے دیکھا جمہوری نظام آتے ساتھ قوم کو سب سے بڑا ریلیف آپ کا جو سوبہ جس میں آپ بیٹھے ہیں سٹار پلس جس کا نیا نام ہے اور بزدار ٹو کی شکل کے بعد آپ کو آئنسٹائن کی حکومت آتے ہیں سب سے پہلا ریلیف پاکستانی قوم کو کیا مل ہے کہ میاں صاحب کے دونوں بچوں کی سزائیں سسپنڈ ہو گئی ہیں میرے باپ نے کی ہے سسپنڈ آپ نے کی ہے سسپنڈ یا فوج نے کی ہے سسپنڈ فیصل بھائی یہ حالات آئے کیسے ہیں دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے سنی اتحاد کاؤنسل یا تحریک انصاف کو وہ تو یہ کہتے ہیں یہ انتخاب سب کو پتا ہے کس نے رک کر کے دیا ہے کس نے داندلی کروائی ہے کون بینیفیشری بنا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا الزام پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں دوزار اٹھارہ سے پہلے عدالتیں استعمال ہوئیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن وہ بھی کروائی گئی اگر آج کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو کیا یہ تاثر ختم ہو چکا ہے کہ نہیں تھی وہ فیصلے انڈیپیننٹ نہیں تھے یہ تو صرف عدلیہ کر رہی ہے جو کر رہی ہے آج بھی کوئی کروانے کرنے والا ہوگا نا دیکھیں مہدیب بڑا اس کو بھی ہم بڑا کلیئر کر کے بات کرتا ہے آپ بڑی سیدھی سیدھی بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں دیکھیں مہدیب صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں کیا ریگنگ نہیں ہوئی ہوئی آٹسٹک طریقے سے ہوئی منظم طریقے سے ہوئی کلاسک طریقے سے ہوئی جس نے 2018 میں ریگنگ ہمارے لیے کی وہ ریگنگ بڑی کلاسک تھی یہ بھانڈی تھی فرق کتنا ہے اس وقت بھی بلینک کو یوز ہوا تھا آج بھی بلینک کو یوز ہوا ہے 2013 میں بھی بلینک کو یوز ہوا تھا 2007 اور 2013 کے کیسز الیکشن کے وہ آج بھی کوٹوں میں کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں سوری صاحب کا ایکزامپل آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں ہم کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس پوری کاروائی کے پیچھے میرا سوال یہ ہے کہ چوالیس سال کے بعد آپ نے یہ بتایا جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب کے اوپر ایک عدالتی قتل ہوا ہے ٹھیک ہے چوالیس سال بعد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قتل ہوا اور ڈکٹیٹر اس میں شامل تھا اور ڈکٹیٹر کو ہم نے بڑا برا بلا کا تو کچھ ارشراف کچھ سمرائز سمری سٹوری اس جج کے بارے میں بھی تو لکھی آئے کہ چوالیس سال پہلے وہ کرا بے حیثی اور بے شرمی کا کام کیا جو اس جگہ پہ بیٹھا تھا ٹھیک ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی علامتی بھی سزا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ تو نہیں کر رہی عدالتیں کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو جائیں اور کہیں ہم سے یہ کروا رہے تو تو ہم کہیں گے جی کہ ہم ان کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتے وہ یہ بھی نہیں کہتے اچھا آدھی کوٹس ان کے خلاف ویسلے دے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو پھر یہ مکسچر جو اب میں آپ کو اس کو سمرائز کر گیا تھا ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے ایک تو یہ کہ آپ پہلے چلے جائیں ہماری حکومت جو میری صاحب کا پارٹی تھی اس کو بارہ بجے میرے باپ نے پابند کیا تھا کہ آپ نو وٹ آف کانفرنس لے بھائی ہماری گورنمنٹ تھی ہم جمہوری لوگ لیتے ڈیل کرتے دیتے کچھ پاتے کچھ کھوتے سبال لیتے ہمیں پابند کیا گیا پریزن وین میرے باپ نے نکال کے دی اس کے بعد جب ہمارا تختہ اولڑ گیا اور پاپولیلٹی ویو آگئی اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر خان صاحب کے اوپر دھمکانے کی بھی کوئی کیس سل پڑا کہ جج کو دھمکایا ہے اب جب پاپولیلٹی ویو آئی تو پلٹی کھا گیا ہے آپ سارے کے سارے جہاں سزا دینی تھی وہاں جزا دینی شروع کر دی جہاں جزا دینی تھی وہاں سزا کرنے دینی شروع کر دی تو ڈوپی ڈراما قوم کے آئے کھل کے رکھیں اس ملک کے اندر دالتی نظام ہی نہیں ہے آپ نے کہا ڈیم اور شیم کرنا چاہیے جن جج صاحبان نے یہ کردار ادا کیا بالکل ٹھیک ہے لیکن میں دوبارہ صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا بہت سی جگہ پر لوگوں کو کروایا بھی جاتا ہے اپنی شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے کمزور کیریکٹر کی وجہ سے کمپرومائزنگ پوزیشن کی وجہ سے کوئی خود کو کمپرومائز کر جائے تو وہ علیدہ بات ہے ٹھیک ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں اس پر آپ کو اگر اس بات پر لاؤں اس وقت جو صورتحال ہے اگر پچھلے ایک سال کے اندر مطلب تقریباً ہم دس مہینے ہو گئے نو مہی کو اور دس مہینے کے اندر کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پوری کی پوری عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نو مہی کے اندر جو لوگ ملوث تھے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکے لوگوں کو سزائے نہیں ہو سکی میں ملٹری کوٹس کی بات نہیں کر رہا میں عام کوٹس کی بات کر رہا ہوں تو کیا یہ نالائکی صرف جج سہبان کی ہے یا پروسیکیوشن کی بھی ہے یا جنہوں نے ایویڈنس دینے تھے ان کی بھی ہے یا ان کی بھی ہے جنہوں نے جی ای ٹیز بنوائی تھی منیف صاحب دیکھیں میں کبھی اس ٹاپک پہ میں نے بات کی نہیں ہے لیکن آج میں تھوڑی چی سرسلی بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کر لیتا ہوں ابھی تو میں نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ کون سے توپ ترم خان جج تھے جب عمران خان صاحب اس دھرنے کو لے کے چل پڑے تھے اور ان کا فون آیا تھا اس کنٹینر کے اندر اور اس کنٹینر کے اندر کیا باتیں ہوتی اس وقت تو میں خان صاحب کی پارٹی کا اس چار کی کور کمیٹی کا ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا تو جس دن میں نے وہ کھول دیا تو آج کے عدالتی نظام کے اوپر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں ابھی تو میں آپ سے اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اس ٹائم پر اس کھلوار کے اندر کون کون تھے اس کھلوار کو ریورس کرنے میں کون کون تھے یہ کیوں نہیں کر رہی بھائی آپ فائز عیسیٰ صاحب ہیں بہت بلنٹ اماندار نیت نظر آتے ہیں اور ان کی شخصیت بھی بلنٹ ہے میں تو ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس کو بھی پروپ کریں میں تو ان کو اسے بشارت میں بتائی سکتا ہوں پروپ کرنا تو ان کا کام ہے میں عرشہ شریف کا کیس کھول لیں تو آپ کو طاقتور بھی مل جائے گا پرانے اتوار کا آپ کو پولٹیکل پارٹی کے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس کو دہلیز تک لے گئے اور اس کے قتل کو جب آپ کھولیں گے تو پاکستان کی بہت سائی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی وہ شہید کا خون ہے وہ ضائع تو ہوگا نہیں کیوں نہیں بلارے مجھے مجھے بلائیں میں تو بتا سکتا ہوں آپ کو اشارت دیتا ہوں اس گلی میں چلے جائیں مل جائیں گی چیزیں آپ کو لیکن وہ کون کو ان سے لوگ غائب ہیں صفحہ ہستی پہ کیوں نہیں نظر آ رہے یہ سوالات بڑے گھمبیر ہیں مریف صاحب ہم جیسے لوگ جو سیاسی ورکر تھے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو بہت سیکھا سسٹم سے بہت مقصال اٹھایا اب سسٹم کے اندر آپ نے پنجاب کی سوبے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب آئے ہیں آپ نے کہا کہ اس کا سوبے کا نام بدنی سٹار پلاس ہو جائے گا اور یہاں پر یہ سب کچھ اللہ ہے بس ایشو یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحب آئے وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں آپ کو لگتا ہے ہینڈز آن یور ہارٹ آپ بھی کھولی بات کرنے کے آ دیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں ہو رہا شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وزیر اعظم نہیں بنے زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے صدر نہیں بنے دیکھیں منیب صاحب میں آپ کی اس بات کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں دوں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چھ مہینے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ زرداری صاحب پریزیڈنسی کی طرف ہوں گے ہم نے تو چھ مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا اینلائز کر کے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ تصویریں نظر آ رہی ہیں اگزائٹلی فور وائی منس بفور ٹائم بلکل ٹھیک وڈا ایم سیئنگ اس کے ایسا نہیں ہے کہ سر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہر چیز خود پلان کر رہی ہے دیکھیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تھرڈ ورل کنٹری کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے تو یہ تو بچوں علی بات ہوگی ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہر تھرڈ ورل کنٹری کے اندر ہے بلکہ فورس ورل کنٹری کے اندر بھی یوکسٹن ورل کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا بھرپور رول ہے آپ یہ کہیں کہ اس نظام کے تحت ایک آدمی آگے اس کی ایکسپٹنس اور ریجیکشن اگر نہیں ہے اس کے اندر وہ تو نیچری جب سسٹم نے لا کے آپ کو دیکھیں نا میرا تو منیب صاحب بڑا کلیر سٹانس ہے کہ آپ بیل نہ دیں اور جیل دے دیں اور کوئی جیل سے چھڑا کے اپنی جیپ میں بٹھا کے مینارے پاکستان لے جائے تو ہم اس جیپ کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اب یہ بار بار نہیں کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے وہ مجھ سے کروارا ہے تو بیبی بچے تو جب پردے کے پیچھے کوئی ہے تو انجرام لے کے دو یہ پیچھے کھڑا ہوئے میرے ٹھیک ہے بٹ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اب اس وقت بہت سے نئے چہرے تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ پارلیمان کے اندر آئے اب جو بات ایک نئے امینے ہے شیرف ظلمرمد میں صرف ان کا آپ کو کلپ سنوں گا وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مفامت یا ڈیل کے والے ذرا سن لیجئے اسد کیسر صاحب ہوں وہ کہتے ہیں انہیں ادارے کمپرومائز ہو چکے اگر قانونی ریلیف نہ ملا تو عید کے بعد سڑکوں پہ آئیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اسی جگہ شیرف ظلمرمد صاحب سے ہمارے بھائی شازیب خانزادہ کے پروگرام میں تو وہاں بھی انہوں نے کہا ڈی کہ ہم وہی پر کھڑے ہیں جو نو مہی کی رات کو کھڑے تھے وہ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کا یا انتمام ممبران کا انتمام صاحبان کا فیوچر کیا ہے آپ کے نزدیک فور دیٹ میٹر دیکھیں احمد نیف صاحب یہ تو ایک تحریک انصاف کی جو مولا جھڑ کی سیاست ہے اس میں تو وہ چاند پہ ہی حکومت بنا سکتے ہیں اور یہ وہی جو ایسے آئنسٹائن کے صاحبزادے نے کسی پاک کے اندر اجلاس بلالیا تھا وہ اجلاس بلائیں گے پی ٹی آئی والے ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے وہ اپنی ایک گھر گھر کی پیرل ڈرمیٹک گورنمنٹ چلائیں گے ان کا پریزیڈنٹ بھی ہوگا ان کا پرائم منسٹر بھی ہوگا فیوچر تو لکس ویری بلیک نو مئی کے اوپر بڑی سختی ہونے والی ہے اس کا ٹرائل بڑا تیزی سے آگے بڑھنے والا ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کی ضرورت پیش آئی آنی بھی چاہیے اور آ بھی جائے گی ہیونگ سیڈ دیٹھ ایز آف ناؤ ہتمی تو کوئی چیز نہیں ہے جب ایک آدمی مل سے جا سکتا ہے اور واپس وائٹ ہو کے آ سکتا ہے تو پھر ہتمی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے آج کی بات کریں گے تو نہ کوئی انسانی اور قانونی طور پہ تو مجھے کوئی ڈھیل اور ڈھیل ہوتے میں نظر نہیں آ رہی نہ ایک کوئی آفر ہوئی ہے آفر کا اندذار ضرور ہے لیکن ہوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی چانس آنے والا موجودہ وقتوں میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا اور اگر ایسا کچھ ون پرسینٹ بھی ہوا تو آئی ویل بی دی فرس مین کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایم شور کہ میرے پاس ایک گھنٹہ بھی لیٹ نہیں ہوگی اور اگر کوئی گنجائش ایسی بننے کی پوزیشن جیسے ابھی انہوں نے اپنا آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنٹ کیا ہے پروپاگینڈا کیمپین سے اچھا سائن ہے میں اگر میں اب جو نو مہی کی حوالے سے انٹرسٹنگ ڈیمینشن ہے اس کی جو اسود کیسر صاحب نے ریسنٹی کہا ہے ان کے نزدیک نو مہی کس نے کیا ہے تو یہ بھی سن دیجئے محسن نکوی صاحب فیصل بوڑا صاحب آپ کو بھی پتا ہے وہ بڑی باسر شخصیت ہیں ہم آپ کے بھی دوست ہیں آپ جانتے ہیں انہیں سب کو جانتے ہیں محسن نکوی صاحب وزیراعالہ پنجاب رہے نگران بڑی باسر شخصیت ہیں بڑا کام انہوں نے کیا پی ٹی آئی کا موقف آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا ہی نو مہی محسن نکوی صاحب نے اب ایشو یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب کو اگین آپ کے بہت سے دوست اور محسن نکوی صاحب خود بحیثیت انٹیریر منسٹر آ رہے ہیں اس میں پی ایم ایل این کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے آ رہے ہیں اس انٹیریر منسٹر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ نہیں بھول جائے پھر اگر آپ محسن نکوی کو انٹیریر منسٹر آ رہے ہیں کوئی مفامت نہیں ہوگی دیکھیں محسن نکوی صاحب ایک تو یہ ہے کہ انٹیریر منسٹر کا جو ڈومین ہے وہ اٹھائیس کلومیٹر کا ہے within اسلام آباد نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ it is a very insensible thing کہ محسن نکوی جو ہیں وہ کوئی سوپرمن تو ہے نہیں جنہوں نے نو مائی کا واقعہ پلان بھی کر دیا اور ایکزیکیوٹ بھی کر دیا مووی تو بن نہیں رہی تھی یا کارٹون کیریکٹرز کا تو کوئی کام نہیں ہے تو آپ الزام ضرور لگائیں لیکن ایسا الزام لگائیں جس کے اندر کوئی صداق کر دیا کوئی سنس سمجھ میں آئے جیسے آج میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کا کوئی بول رہا تھا کہ جی میرے قتل کے لیے مریم صاحبہ نے جو ہے ایک لاکھ ڈالر دے دیا جندال صاحب دیکھیں دیکھیں اب میرا بڑا اختلاف ہے بزدار ٹو کے ساتھ سیاسی طور پر لیکن یہ بھونڈا الزام ہے یہ بھونڈا الزام کا فائدہ نہیں ہے لاسٹ قویسچن آپ نے ابھی جو پنجاب کی وزیرعالہ ہیں آپ نے ان کو پہلے دن سے بزدار ٹو کہنا شروع کر دیا ڈے ان ڈے آؤٹ مطلب سات آٹھ دس دن ہوئے ہیں ان کو وزارتہ اعلیٰ سمالے ہوئے آپ نے اتنا اتنا کیسے یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ بزدار ٹو ثابت ہوں گی یا وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گی آپ نے سٹار پلاس نام بھی رکھ دیا کیوں؟ مطلب ہے موڈن ڈے ان ایج ہے یہاں سوشل میڈیا ایک بڑی وائبرنٹ چیز ہے تو یہ کوئی انہیرنٹ بائس مجھے نظر آتا ہے آپ کا اگینس مریم نواز شریف صاحبہ نہیں نہیں میرا مونیف صاحب بڑا کلارٹی کے ساتھ میں ہم بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ سے ان کے والد نے اس ملک کے اندر دودھ کی دہرے بھائی ہیں تو پہلا تجربہ تو ہم نے وہاں تین دفعہ برداشت کر لی ہے پھر آئینسٹائن نے ان کو ہم نے سولہ مہینے برداشت کی ہے ان کی پرفارمنس بھی دیکھی ہے اور پھر ہم ان کی پرفارمنس دیکھنے جا رہے ہیں اور جو آتے ساتھ یا آشائیوں کے بیچ میں جو مہنگائی کا طوفان اور بجلی اور پیٹرول اور سب چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو اس تجربے کے تحت اس سیاسی پینڈو سیاسی طریقے کے تحت اگر ایک میرٹ یہ ہے دیکھیں والد ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو خاص طور پر بیٹی کے لیے اچھا چاہتا ہے کہ وہ نیفلارش ہو جائے باپ کی زندگی میں لیکن باپ ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنی جہداد اپنے کاروار اپنے پیسے بھی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے پاکستان کسی کے باپ کا ملک نہیں جس کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے ٹیکسپیئرز کے اوپر یہ تو ہر چاسی جماعت کا اپنا استحقاق ہے انہوں نے ووٹ لیے وہ الیکٹ ہوئی ہے ان کے والد کی مرضی ہے پارٹی کی مرضی ہے وہ انہیں وزیراعلا بن گئی ہے اب یہ تو والد کے اوپر یا پارٹی کے اوپر ہے یہ ہمیں اچھا لگے برا لگے آپ کو لگے بجے لگے اگر تو ڈیلیوری کر کے کوئی برا بنے تو وہ تو اور بات ہے کہ نہیں ڈیلیوری نہیں کر پائے آٹھ دن کے اندر آپ نے کہا دیا یہ تھوڑا سا عجیب ساؤنڈ کرتا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں سر اس کا آٹھ دن کے اندر پہلی ناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے پنجاب پینڈا فوڈ سرویس سٹار پلس یعنی کہ آپ کو نکاح نامہ ڈیتھ سیٹیفیکٹ اور بچوں کی پیدائیش کے سیٹیفیکٹ اور طلاق نامے آپ کے گھر ڈیسپیچ کی جائیں گے یہ پہلا اقدام ہے دوسرا اقدام یہ ہے کہ پلینڈ جگہ کے اوپر آپ گئے ہیں سکول کے اندر اچھا اس کے بعد آپ چلے گے پولیس تھانے کے اندر بہت چا اقدام ہے کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں سب نے حضری جانا ہے ان تھانوں کے اندر تو اس کو اپ گریڈ کر دیں پہلے وقت سے پہلے وہاں اچانک سے آئی جی بھی موجود تھے مطلب سرپرائزنگلی کہ میں ایک تھانے کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہاں آئی جی پہنچ جائے تو یہ ساری جو مووی تھیٹر جو چلاتے ہیں یہ بیس سال پرانے آپٹکس ہیں نہ اس کو دیکھ کے کوئی اچھا سمجھتا ہے نہ اس کو دیکھ کے کچھ کرتا ہے پھر آپ نے خیراتی کام کیا اچھا کام کیا رمضان کے اندر اس کے اندر آپ نے ابباجی کی تصویر لگا دی بھائی آپ نے اپنی جیب سے پیسے دیئے آپ پانچ سو جگہ پر ان کی تصویر لگا دیں آپ سرکار کے پیسے میں اپنے والد کی اپریٹسمنٹ کر رہے ہیں یہ کیا تماشا ہو رہا ہے آپ ان کو اور ہیمیولیٹ کر رہے ہیں اور فر دائد میٹر ہماری پارٹی نے بھی جب یہ کام کیا میں نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا تو میرا تو بڑا کلیر ہے جب بزدار آیا تھا تو میں نے بزدار کے لیے بھی آپ کو باتیں دس دن پہلے اپوائنٹمنٹ سے پہلے بول دی تھی کہ کس کو لیا ہے اور میں کابنٹ گندر ہی بولتا تھا اب میرا اگر انیلیسز اچھا ہے ملیم صاحب کے میں وقت سے پہلے آپ کو چیزیں بدایتا ہوں تو آپ اس پہ خوش ہو اتراز کیوں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں اتراز نہیں کر رہا اور آپ دیکھیں گے بزدار ٹو بزدار ٹو بزدار ٹو بزدار ٹو تو ابھی میں نے سیلیبریٹنگ پوزیٹیو میں کہا ہے ابھی اس میں شاہد آگے جا کے مائنس بھی لگ جائے بزدار ٹو مائنس یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وقت بتائے گا فیضل بارڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں نہیں واپس آتے ہیں تو ذرا بات ہو جائے صدر مملکت منتخب ہو گئے جناب آسل زرداری صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر مفاہمت کا چیمپین سمجھا جاتا ہے انہیں لیکن کیا وہ مفاہمت کروا پائیں گے سیاسی ماحول کے اندر جس میں پولرائیزیشن اروج پر ہے ایک بریک قوات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ایک دور پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنا بچہ صاحبہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ملک کی نامور صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور عادل چازیب صاحب اے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی ہیں پاکستان کے آپ کو بھی بہت شکریہ عادل صاحب سنا بچہ صاحبہ وزیراعظم منتخب ہو گئے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن چکی ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی باقی وزیراعظم بن چکے ہیں کیابنٹ بنی ہے مفاق میں زرداری صاحب بھی بن گئے صدر پاکستان اب بات یہ ہے کہ اس میں سارے جو scheme of things کے اندر اب کس نے سب سے زیادہ achieve کیا ہے آپ کے نزدیک فرنکلی اگر دیکھا جائے کون سی جماعت کون سی شخصیت سب سے زیادہ benefit اس کو ملا ہے میرا ہرے یہ گھاٹے کا سودہ ہے اور کسی کو بھی اس پہ as such کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ profitable کسی نے کوئی deal making کی ہے اس میں صدر منتخب ہو جائیں گے زرداری صاحب ہو گئے ہیں اور وہ دوسرے صدر ہیں دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو I think یہ ایک اچھا عمل ہوگا ان کی reputation کے لیے ایک repute کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے مگر یہ کہ وہ آئینی عوضے لیں گے صرف پاکستانپنکلز پارٹی اور کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے ایسا نہیں ہوگا ان کو in any case کابینہ کا حصہ بھی بننا پڑے گا اور شباز شریف صاحب یہ بات ان سے کل کریں گے بھی اور آج بھی اس پر بڑی لمبی بحث ہوئی نواز شریف اور شباز شریف صاحب کے درمیان تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ اچھا آیا ہے کیونکہ اگر آپ figures دیکھ لیں کہ ہمارا مطلب ہمارا مطلب ہمارے محصولات کا اس کا جو فگر ہے اس فرائدننگ فگر ہے یہ خسارے کا ہے شکار بجلی چوری کا معاملہ پانسو کھر پر پہنچ گیا ہے میں نہیں خیال کہ بہت اچھا موقع ہے یہ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے دنوں کور کمینڈ کانفرنس میں اپنا اعلامیاں جاری کیا وہ I think that was the most stepping stone کہ move on move on because the country has to move on the country has to gain some money اور یہ آپ کے دوست ممالک ہوں یا آپ کے باقی انویسٹرز ملک ہوں اب وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک stability in any case پروائیڈ کرتا ہے کہ شباز شریف صاحب has taken over as prime minister a coalition government ہے جہاں پر انہوں نے ملک کے ایک صدر کو منتخب کیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ of course لہور میں پجاب میں جو وہ changes کریں گی they will all go well but جس اخلاقی برتری کی جس سیاسی stability کی ہم بات کرتے تھے ہم election سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی بحث ہوتی تھی آپ کا تجزیہ ہم لیتے تھے وہ اخلاقی برتری کسی کو حاصل ہے آج یا وہ سیاسی استحقام جس کے ہر کوئی تلاش میں تھا وہ کیا آپ کو ملتا ہوا نظر آرہا ہے with sunni atahat council going to the roads you know there's an uproar in the national assembly what's your take on that I think it won't it won't materialize into anything problematic not in the near future i think ایک پانچ سے ماہ تو عام سے گزر جائیں گے کوئی ہم میرا خیال ہے آٹھوے نوے مہینے ہیں کیونکہ نینی کیس آپ کو تین مہینے میں بجٹ پیش کرنا ہے آپ کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے so i'm just thinking that یہ تھوڑا معاملہ problematic کرے گی opposition لیکن in any case بجٹ بھی approved ہو جائے گا آگے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جلے جائیں گے اس کے بعد جو ہوگا that will be interesting آزل صاحب یہ move on کی بات جو ایک اس کے اندر سے اگر ہم اس کو deduce کر پائیں جو core commanders conference کا علامیہ تھا تو یہ کہ move on the country has to move on stability آنی چاہیے ملک ترقی کرنا چاہیے بڑے uphill task ہے اس حکومت کے لیے but سوال وہاں یہ بھی ہے کہ move on بھی کر جاتے ہیں سارے دو مینے چار مینے ایک سال دو سال آج جو لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے شہباز صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کیا یہ اپنے آپ کو کیا outlive کر پائیں گے اس perception کو کہ ہم establishment کی مدد سے اقتدار میں آئے یا انہوں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا ایک متنازع election کی نظر ہم ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب کا ساتھ اس چیز نے دوہزار بائیس تک نہیں چھوڑا انہیں دوہزار بائیس تک ان کی تحریک عدمات تک ان کو selected کہا جاتا رہا ان کو کہا جاتا رہا آپ کو establishment اقتدار میں لے کر آئیے ورنہ آپ نہیں آسکتے تھے تو کیا ان لوگوں یہ لوگ اس چیز کو بھلا پائیں گے اس سے نکل پائیں گے یا نہیں ان کو یہ hammer around کرتی رہے گی ان کے نزدیک یہ چیز دیکھیں منیق صاحب اس وقت جو pertinent question ہے وہ یہ ہے کہ جب establishment یہ کہہ رہی ہے کہ the country has to move on and move forward اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی option ہی نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا issue آپ کا economy ہے IMF کے پاس جانا ہے tranche لے کے آنی ہے 1.5 billion dollar review ہونا ہے آپ کے program اس کے بعد ایک اور program میں آپ میں جانا ہے اس کے لئے political stability obviously چاہیے لیکن جو مجھے pipeline میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو طریقے انصاف کا conduct رہا ہے post elections اگر آپ دیکھیں تو وہ پارلیمان کے اندر اپنا اعتجاج record کر رہے ہیں tv channels میں سڑکوں پر بھی وہ نکل رہے ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں جا رہے وہ جو ایک pre elections جو اس سے پیچھے تھوڑا سا چلے جائے نو مئی کا جو واقعہ ہوا پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو youtubers وغیرہ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو distance کر لیا پھر ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کل علی امین جو کہ سی ایم ہیں کے پی کے ان کی ایک statement کہ اگر میں پشاور میں موجود ہوتا اور وزیراعظم شہباز شریف یہاں تھے تو میں ان سے ملنے جاتا یہ سارے science ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعد جو ہے وہ کوئی چاہے یا نہ چاہے reconciliation کی طرف ایسے جائے گی کہ اپنی سیاست بھی کریں گے سڑکوں پر بھی آئیں گے دیکھیں election کے بعد فی ٹی آئی دو تین مظاہروں کی call دے چکی ہے countrywide لیکن اس میں کیا ہوا وہ آتے ہیں اپنی تکاریر کرتے ہیں لوگ نکلتے ہیں ان کے ساتھ پھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جائے گا اور جہاں تک رگنگ کی بات ہے دیکھیں اگر آپ پلڈ ایٹ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ 18 کے انتخابات controversial تھے بہت زیادہ جو ہے آوازیں اٹھی اس پر اور پھر اس میں جو کردار تھے وہ بھی آخر میں بول ہی پڑے تھے پھر اگر 24 پر آپ نظر ڈالیں تو 24 کے انتخابات بھی کوئی زیادہ مختلف میں نظر نہیں آئے 18 کے مقابلے میں پلڈ ایٹ کی رپورٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پری پول رگنگ میں 18 اور 24 کا سکور برابر ہے پھر counting اور consolidation of results میں 18 اور 24 کا سکور برابر ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی out of the way جا کے دھانلی ہوئی ہے دھانلی پاکستان کے آر الیکشن میں ہوتی ہے 18 میں بھی ہوئی 24 میں بھی ہوئی اور اس پر فل سٹاپ اگر کوئی لگا سکتا ہے وہ یہی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر لگا سکتی ہیں کہ جی یہ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی جماعت نے establishment کی گھوٹ بیٹھ کر دوسری سیاسی جماعت کا رستہ نہیں روکنا یہ تو نہ کرنے والی ایک جماعت جو کہ تحریک انصاف اب سنی اتحاد کاؤنسل ہے جہاں وہ political reconciliation کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ establishment کی کوئی بات ہوتی بھی نظر نہیں آتی ایک بریک کے بعد ہم اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ بھی کرے شیر عبزل مروت صاحب جتنی بھی غیر سنجیدہ گفتگو کرنے بارحال اس پر ایک collected MNA ہے اور وہ جو ٹک ٹاک کے اوپر تو پھر بہت ہی مشہور ہے اگر ٹک ٹاک کے اوپر ووٹنگ ہو جائے تو شاید تو وہ ملک کے پرائم میسٹری بن جائیں گے ایک بریک کے بعد جیرا بات کرتے ہیں ساتھ سے سنا مجھے صاحب شیر عبزل مروت کہتے ہیں ہم وہیں پر کھڑے ہیں establishment کے ساتھ ہمارا وہی معاملہ ہے کہ ہم جہاں نو مائی کی رات کو کھڑے تھے اور نو مائی کے وقت کھڑے تھے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی کوئی ان کے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم اعتجاج اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ تاثر ظاہل کریں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی establishment سے whereas ایک perception یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ خود he himself is penchant for a deal اور maybe a way out کہ کس طرح وہ اس چیز سے باہر آئے دوسری سائیڈ پر ہم likes of فیصل وارڈا صاحب وہ کہتے ہیں کہ نو مائی تو ہوا لیکن اب کیونکہ حکومت آگئی ہے تو اب اس کے بعد ایک نیا سختی کا دور گزرے گا یا آئے گا آپ کے نزدیک کیا ہوگا فیٹ پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا in the near future I think پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو positioning ہے وہ اس پر بہت اچھی کی ہے انہوں نے establishment کو الزام دھرنے سے زیادہ انہوں نے election commissioner کے اوپر الزام دھرہا ہے اور بہت جگہ انہوں نے election commission کی ہی بات کی ہے returning of saran کی بات کی ہے form 45 کی بات کی ہے انہوں نے سیاسی طور پر جو ناکام تھے آٹھ فروری کو ان کو نو فروری کو کیسے جتفایا گیا انہوں نے جو بھی اپنے الزام رکھے انہوں نے جو positioning کی ہے وہ بڑی صحیح کی ہے کہ انہوں نے election commission کو نشانے پر رکھا ہے جس کے حوالے سے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ supreme judicial council چلے جائیں which they can do اور ان کو کرنا بھی چاہیے اگر لگتا ہے اور دیکھیں election commission نے in any case بہت بہت متنازے فیصلے دیا ہیں یہ سنی اتحاد council والی جو seatیں تھیں مخصوص نشستیں میرا خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ مل جانی چاہیے تھیں ان کو اور یہ ان کا حق ہے اور آپ کو خیرات تھوڑی بانٹ رہے ہیں کہ بج گئے ہیں تو تم لے لو تھوڑے سے تم لے لو تھوڑے سے تم لے لو سو یہ ایک پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چلے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب damned if you do and damned if you don't عادل صاحب یہ instructive بھی ہے کہ 9 مہی پر وہیں کھڑا ہے پھر میں نے کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کو بھی کوٹ کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس مزید سختی بڑے گی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے honorable شخصیت ہے مشاہد صاحب وہ کہتے ہیں جنرل ایمنیسٹی کریں چھوڑے ماف کریں آگے چلیں عوام نے 8 فروری کو فیصلہ دیا ہے عمران خان کے حمایتی آفتہ کانڈیڈیٹس کو ووٹ ملا ہے تو پھر مافی ملنی چاہیے but do we see a mafie in the offing دیکھیں منیب کچھ اطلاعات ایسی تھیں کہ جی شاید کچھ نہ کچھ رابطے استوار ہوئے پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور کچھ ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں جو کہ sympathizer رہے ہیں کافی عرصہ عمران خان صاحب کے وہ questioning کر رہے ہیں لیکن دیکھیں let's not forget کہ ایک trust deficit ہے اتنا زیادہ ہے وہ trust deficit کہ وہ کم ہوتے ہوتے دیکھیں confidence building measures cpn's جو ہیں وہ پی ٹی آئی تو لے رہی ہے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ پرے کرنا اسٹ کیسر کی چلیں جو مروت صاحب ہیں اگر ان کی آپ نہ بھی مانیں اسٹ کیسر کا press conference کر کے اپنی leadership کو بٹھا کے اور یہ کہنا کہ جی آپ side پہ ہو جائیں آپ کا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے اس کو میں confidence building measures کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور ایک opportunity ہے طریقہ انصاف کے پاس کہ دیکھیں اگر تو بہت زیادہ سختی سے عمل کیا جاتا نو مہین کے میں جو یا ملوث تھے یا جنہوں نے سازش کی یا جنہوں نے plan execute کیا تو پھر تو عام تاثر یہ تھا کہ شاید kp میں بھی ان کی government نہیں بنے گی دیکھیں وہاں پہ ان کی government بن چکی ہے علی امین جس کو کہ mastermind قرار دیا جا رہا تھا one of the mastermind no make up وہ آپ کے وزیراعلا بن گیا اب ان کی tone چیک کریں کہ جی میں i won't be marching not marching on اسلام آباد اور میں بیٹ کے بات کروں گا شہباز شریف سے بھی کروں گا establishment بھی ہماری اپنی ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ gap ختم ہوگا لیکن اس میں time لگے گا لیکن ایک چیز دوسری بھی نہیں پھولنی چاہیے whether or not anybody likes it جو طریقہ بھی ان کی سیٹیں آئی ہیں پاکستان کے عوام کے بڑی تعداد نے دو کروٹ جتنے بھی ان کی ووٹ ہے وہ ان کو دیئے ہیں تو ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک 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 سیاسی جمعہ جو کہ پاپولر ہے بلکہ بلکہ اس کو limited کردے لغوے پلس ان کی سکتا یہ نہیں ہو سکتا سانا بجا صاحب ایک ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے آٹھ فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا تو بہت سے ایسے علاقے جہاں پر جیسے لاہور میں نے 122 کا جو حلقہ ہے زہری بہت کنٹون منٹ ہے جہاں یہ واقع ہوئے جہاں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا وہاں کے عوام نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کانڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے اور جن جماعتوں نے نو مئی کے اوپر سیاسی بیانیاں بنایا تھا عوام نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے پانچ سات سالوں سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ایک ایک اٹیشمنٹ نہیں مل پاری عوام کو اس طرح سے اٹیش نہیں ہو پاری پوپاک فوج سے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جو سیاسی مداخلت مزید بڑھ گئی تھی تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھئے اور آپ کو پتا ہے کہ گندہ کرنے کیا نہیں کیا پوائنٹ بھی ہیں کہ ان کی popularity آپ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکے اور جو کہتے تھے ہم خمبے کو بھی دے دیں ٹکٹ تو خمبہ بھی جی جائے گا انہوں نے دیئے اور واقعی لوگ جیتے ہیں